تانڈف کو لے کر شروع ہوا بیباد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یو پی پولس ممبئی پہنچی ہوئی ہے ممبئی میں بھی تانڈف کے میکرز اور ایکٹرز کے خلاف شکایت درز ہوئی ہے ادھر کنگنا رنات نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کیونکہ جس طرح سے تانڈف میں ہندو دیوی دیوتاؤں کو اور ہندو آستھا کا اپمان کیا گیا ہے اس کو لے کر کنگنا بھی کافی غصے میں تھی اور اس کے بعد خبر یہ سامنے آئے کہ کنگنا رنات کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بھی ریسٹرک کر دیا گیا درز کے بعد کنگنا رنات اور بھی غصے میں تم تم آ گئی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ جتنے بھی لبرلز ہیں وہ بڑے چچا جیک کے پاس پہنچے ایک چلی ٹویٹر کے کو فاؤنڈر کا ذکر کر رہی ہیں یہاں پر and got my account temporarily restricted they are threatening me میرا account ایک virtual identity ہے کبھی بھی دیش کے لیے شہید ہو سکتی ہے مگر my reloaded دیش بھکت version will reappear through my movies تمہارا جینا دشوار کر کے رہوں گے صاف طور پر چتاب نہیں دی ہے کنگنا رنات میں کہ اگر اس طرح کا چلن بولی وڈ میں چلتا رہا ہندو آستھا کے ساتھ کھلوار ہوتا رہا تو اگر وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جواب نہیں دے پائیں تو اپنی فلموں کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے یہ جواب دے کر رہیں گی تو ایک طرح سے پورا معاملہ غرم ہو چکا ہے اور کنگنا نے ایک اور ٹویچ کیا anti-nationals are trending suspend کنگنا رنات please do when they suspend ranks ranks i came and made their lives even more miserable ranks یہاں پر وہ اپنی بہن رنگولی کا ذکر کر رہی ہیں now if they suspend me will exit virtual world and in real world will show you real کنگنا رنات the mother of all fathers hashtag بابر شیرنی صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طرح کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں یہ virtual identity ہے یہ میری جس کو میں کسی بھی سمیں اپنے دیش پر پربان کر سکتی ہوں لیکن جس طرح کی کھلوار کی جا رہی ہے جس طرح کا کھلوار کیا جا رہا ہے اس کا جواب میں real world میں آ کر دوں گی real طریقے سے دوں گی تو آپ دیکھیں کہ پورا معاملہ یہ گرم ہوتا جا رہا ہے ایک اور ٹویچ ہے کنگنا کا گرداری اور وفاداری خون میں بھی ہوتی ہے glad i come from a bloodline of warriors who fought for the integrity of akhand bharat even if i wasn't a hindu i would have chosen to be a nationalist ہم وہ نہیں جو اپنی ہی تھالی میں چھیت کریں یہ جو تھالی میں چھیت کریں والا dialogue تھا اس پر بھی پھر کی لی ہے کنگنا نے اور کھل کر کود پڑی ہیں اس پوری جنگ میں ظاہر ہے ہر کوئی گسے میں ہے کہ تانڈو میں جس طرح سے ہندو دیوی دیو داؤں کا اپمان کیا گیا ہندو وشواس اور ہندو شدھا کا اپمان کیا گیا تو اس کو لے کر یہ معاملہ گرم ہوتا جا رہا ہے سبھی لوگ اس سمیں علی عباس زفر سمیت جتنے بھی لوگ ہیں تانڈو ٹیم کے انکلوڈنگ سیف علی خان ان سے معافی مانگنے ہو کہہ رہے ہیں حالانکہ ان لوگوں نے معافی مانگ دی لیا ہے لیکن بار بار سوال ہی اٹھا جا رہا ہے کہ کیوں آخر کیوں اس طریقے کی کہانی دکھائی گئی آخر کیوں اتنا فر گرانٹڈ لیا گیا تو یہ سوال ہیں جو لگتار پوچھے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ معاملہ بہت گرم بنا ہوا ہے کنگنر انات اس میں پورا کھل کر سامنے آ گئی ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کنگنر انات جب کسی پخش کو لے کر سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو معاملہ اسی طرح سے گرم ہو جاتا ہے آپ لوگ تانڈو کی کانٹروورسی پر کیا سوچتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تانڈو میں جو ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے ریاکشنز آئے پورے دیش سے اب کبھی کوئی فلم میکر یا ٹی وی شو یا ویب شو بنانے والا پروڈیوسر اس طرح کا کام کر پائے گا حالانکہ اس طرح کام بہت پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پاتا لوگ کو بھی لوگوں نے ادھاران دیا تھا کہ اس طرح ایک فیمیل ڈاک کا نام اس میں ساویتری بتایا گیا تھا اس طرح کے کئی بار اس طرح کی کوششیں ہو چکی ہیں بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو دھرم کو لے کر ہی کیوں اس طریقے کے پرہار کیے جاتے ہیں آپ لوگ اس پورے معاملے پر کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے ساتھی کنگنا کا جو پورا یہ معاملہ ہے جس طرح سے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے جب سب کو کھل کر اتنا اپنے opinions دینے چاہیے خاص کر تب جب کی شکایت ہو چکی ہے police action لے رہی ہے اور سب جگہ social media پر شور مچا ہوا ہے آپ کا اس پر version سننے کا مجھے انتظار رہے گا